جنگی میں اگر بندے سے سجدے نہ ہو سا کہ چھوٹی سی زندگی ہے اور وہ زندگی بھی انسان جو ہے گناہوں میں گزار لے تو پھر زندگی کیا ہے اللہ نے زندگی عطا کی ہے وَلْإِنسَائِ اللَّهَ لُيَعْبُدُونَ رَبْ فَرْمَاتَا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلْإِنسَائِ اللَّهَ لُيَعْبُدُونَ یعنی انسانوں اور جناتوں کو ہم نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں تو اللہ نے ہمیں عبادت کی نہیں پیدا کیا اور ہم گناہ کر رہے ہیں تو بہتر ہمارے لئے یہی عمل ہے کہ ہم جوہر رب کی عبادت کریں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی شب اللہ سے دعا کیجئے کہ میں آپ کی شفاعت کے مستحقین میں سے بنائے اور جنت میں آپ کی صحبت نصیف فرمائے تو حضور نے نصیحت فرمائی کہا کہ تم ایک عمل کر لو اور وہ عمر یہ ہے کہ تم کسرس سے سجود کرو کسرس سے رب کی عبادت کرو اور رب کو رازی کرو اس لیے کہ جو بندہ عبادت کرتا تو قیامت کے دن میری شباعت اس کے نئے لازمی ہے اور دوسرا یہ کہ جنت میں وہ میری صحبت ضرور نصیب ہوگی جو دنیا میں رب کی عبادت کرتا ہے سجدے کرتا ہے تو انسان نے سب سے زیادہ رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں اس کا سر رکھا ہوتا ہے قرآن مجید کا اندر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ وسجد وقت قریب یعنی اور سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور جب عبادت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس کی نشانیوں سے پیچان لیا جائے گا اس کے آزا جو ظاہر ہوں گے کہ یہ عبادت گزار ہے اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اس کے وضوع کے آزا چمک رہے ہوں گے رب ارشاد فرماتا ان کی نشانی ان کے سجدوں کے چہروں کے چمک سے پیچان لیا جائیں گے کہ ان کے اثرات ظاہر ہوں گے تو پھر جب بندہ وضوع کرتا تو قیامت کے دن وہ آزا چمک رہے ہوں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جب مومن وضوع کرتا ہے اور وضوع کر کے جب وہ اپنے کھر سے نکلتا تو شیطان اس کا راستہ روکتا ہے لیکن وہ نہ رکھتا تو شیطان کہتا ہے کہ رب نے تجھے حکم دیا عبادت کا تو تو نے صحیح وضوع کیا اور رب کی عبادت کی بندگی کا حق ادا کیا لیکن مجھے حکم دیا رب نے تو میں نے رب کے حکم کا سجدہ نہ کیا آج مجھے رب نے اپنے راست گھر سے نکال دیا لیکن تو نے سجدہ کر کر رب کو رازی کر لیا اور جنت طلب کر لی لیکن میں نے رب کی نافرمانی کر کے جہنم کی آگ کو طلب کر لیا تو تو زندگی میں کامیاب ہے تو پھر شیطان اس بات کا اقرار کرتا کہ جس نے اپنی زندگی میں رب کو رازی کر لیا جس نے نماز پڑھی تو لازمی ہے کہ وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا لیکن دوسری طرف یہ کہ جس نے زندگی میں نماز نہ پڑھی اسے جہنم کا مو دیکھنا وہ نعر جہنم کا مستحق بنے گا تو پھر بہتر یہی کہ اس میں ہم جو اپنی زندگی میں ریاضت کر لیں رب کو رازی کر لیں جب قیامت کے دن ایک ایسا محل ہوگا کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اس وقت جنتی جہنم والوں سے سوال کریں گے کہ وہ کونسی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے آئی تو وہ کہیں گے ہم نے نماز نہ پڑھی اور ہم نے اپنی زندگی میں رب کے آگے سجد نہ کیا اور ہم نے مسکینوں کے خیرخواہی نہ کری ہم نے مسکینوں کے درد کو نہ سمجھا اور ہم نے مسکینوں کے جسر پر ہاتھ نہ رکھا یعنی ہم نے مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا وَلَمْنَكُنُّ تُعِمُ الْمِسْكِينَ اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَلْخَاعِدِينَ یہاں تک کہ اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث میں مشغور رہے حَتَّى عَتَانَ الْيَقِينَ اور یہاں تک کہ ہمیں جو ہے موت نے آ پکڑا تو پھر اس بات کا وہ خود جہنم ہی کرا کرنے پہلی غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے رب کی عبادت نہ کری دوسری غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم صاحبِ مالتے لیکن ہم نے غریبوں کا خیال نہ رکھا مسکینوں کا خیال نہ رکھا مفلیسوں کا خیال نہ رکھا اور پھر ہم جانتے تھے کہ یہ بخباس جو ہے ہم جانتے تھے کہ یہ جو بحث ہے وہ فالتوں کی بحث ہے لیکن پھر بھی ہم اس میں مصروف و مشغول رہے اور یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ پکڑا تو پھر انسان خود اقرار کرتا کہ میری غلط یہی ہے کہ میں نے سجدنا کیا تو وہی زندگی ہوتی ہے جس میں سجدے کر لے اور رب کو راضی کر لے